دوستو آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا ہوگا کہ ہمارا مین کی ایکٹر اس بڑھے سے فائٹ کرنے کے لئے تیارہ ہو جاتا ہے لیکن وہ کچھ سوچنے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ میں اس بڑھے سے نہیں جیس سکتا وہ بہت ہی زیادہ ماہر ہے لیکن میں بھی تو اپنے پچھلے جنب میں بہت ہی بڑا چیمپئن رہا ہوں اگر میں اس بڑھے کو ایک بھی مکہ نہیں مارا تو وہ ہے مجھے سوٹ ٹیکٹک کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکھائے گا تو اس لئے مجھے یہ کرنا ہی ہوگا مجھے اسے ایک مکہ تو مار نہیں ہوگا اور اس بڑھے پر اپنی ایک گہری چھاپ چھوڑنے ہوگی چاہے مجھے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑ جائے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تھوڑا سا سانس لیتا اور کہتا ہے کہ میں چاہے اس کے بارے میں کتنا بھی سوچ لوں میں اسے سوچ سوچ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ ہے بڑھے مجھ سے ہجار گناہ پاور پھول ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیون اپنے من میں سوچیں لگ جاتا ہے کہ میں اس بڑھے کو اپنی پیور انرجی سے تو نہیں ہرار سکتا مجھے اسے ہرانے کے لئے بہت ہی زیادہ مہد کرنے ہوگی میرے پاس اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ میرے پاس اس کی تھوڑی سی انفورمیسن ہے جس کا میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور ویسے بھی اس دنیا کے لوگ میری مارس آرٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اگر میں اپنی مارس آرٹ سے اس بڑھے پر حملہ کرتا ہوں تو میری جیتنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں لیکن جب بھی میں اس بڑھے کے بارے میں سوچتا ہوں تو امیجن کرتا ہوں کہ وہ ہے بڑھا میرے سامنے ایک پہاڑ کے طرح ہے جسے میں ہلا بھی نہیں سکتا ایسا لگتا ہے کہ مانو ایک چوہ ایک ہاتھی کو للکار رہو اور میں اس چوہے کے برابر ہوں جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوان تھاکار کر بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے گیو اپ کر دینا چاہیے میں اس بڑھے کے سامنے نہیں جی سکتا اور مجھے اس کی تھوڑی بہت سکچا کو لے لینا چاہیے پھر چاہے مجھے اچھا لگے یا پھر برا لیکن میں اس کے سامنے ایک چینٹی کے برابر ہوں اور سوڈ ایمپر میرے سامنے ایک پہاڑ کے برابر ہے جسے میں چھو بھی نہیں سکتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کا دھیان اچانک سے ایک چینٹی کے طرف جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چینٹی یوان کو کٹنے لگ جاتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چینٹی یوان کو کٹ لیتی ہے جس کی وجہ سے یوان کو بہت دادہ درد ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ چینٹی بھی مجھے پریسان کر رہی ہے کیا یہ میرا مجاگ بڑھانے آئی ہے لیکن وہ اچانک سے کچھ سوچنے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ رکو رکو یہ چینٹی یہ چیٹی تو بالکل میری طرح ہے اگر یہ چیٹی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے تو میں بھی سوڈ ایمپرر کو حملہ کر سکتا ہوں اگر سوڈ ایمپرر پر میرا ایک بھی حملہ اچھی طرح سے لگ جائے تو اس سے میں اپنی ایک گہری چھاپ چھوڑ سکتا ہوں اور سوڈ ایمپرر سے سوڈ ٹیکنک کے بارے میں سیکھ سکتا ہوں یہ صرف جب ہی ہو سکتا ہے جب سوڈ ایمپرر کا گارڈ ڈاؤن ہو اور میں اس پر تب ہی حملہ کر سکتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں ناگون کلین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمارا مین کے ایکٹر اس بڈے سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڈہ بھی یوان کو پر فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ بڈہ یوان سے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں اب تین موقع بھی دیتی ہے حملہ کرنے کے لیے لیکن پھر بھی تم میرے اوپر حملہ کرنے میں بہت زیادہ ہچ کچا رہے ہو ابھی ابھی جو ویل پاور تمہارے لڑائی کرنے کے لیے تھی کیا وہ پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے جسے سننے کے بعد یوان اپنے من میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بڈہ تو بہت زیادہ کمال کا ہے جب میں اس سے آمنے سامنے کے فائٹ کر رہا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اسے ہرا بھی نہیں پاؤں گا مجھے کوئی جگہ نہیں دکھ رہی جس سے میں اس پر حملہ کر سکو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس پر حملہ کرنے کے تیار ہو جاتا ہے اور یوان اپنے من میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس بڈہ نے مجھے فائٹ کرتے وقت تین موقع دیئے ہیں حملہ کرنے کے لئے مجھے ان کا اچھی طرح سے استعمال کرنا ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڈہ یوان کو بہت بری طرح سے مار دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں یوان اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ بھیانک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے منوے سوچنے لگ جاتا ہے کہ لیکن اس بڑھے نے مجھے تین حملہ کرنے کا موقع دیا ہے اس لئے مجھے اپنے پلین کے حساب سے چلنا ہوگا اور اپنے پلین کو ہی فولو کرتے رہنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سوچتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دیتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ بڑھا حیرن ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب یہ کیا کرنا چاہتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ مجھے فائٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ اس سکھ تھا لیکن اب اس نے اپنے ہاتھ کیوں نہیں چکر دیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھا کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس کے پاس آنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ بڑھا اور بھی زیادہ چونک جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑھے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بڑھے کو دیکھنے لگ جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد یوان کا جی جی بولنے لگتا ہے کہ میں سمجھ گا یہ اپنے تین حملوں کا استعمال اچھی طرح سے کرنا چاہتا ہے لیکن یہ دادا جی کے پاس اتنی دھیمی گلتی سے چلتے ہوئے کیوں گیا کیا یہ اس کی کوئی چال ہے تمہیں کیا لگتا ہے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ روڑ ہے مائی لیڈی جسے سننے کے بعد یوان کی بہن کہنے لگتی ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی سپیل یہ نہیں پتا ہمیں سیچویسن کے بارے میں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ یوان بیسک بہت ساری پریشنیاں پیدا کرتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی پلین ہوگا وہ تو اب یہ ایک بچہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سوڑ ایمپرر کے سامنے اس فائٹ کو لے کر بہت ہی جادہ گمبیر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑے کو گھر گھر کر دیکھنے لگتا ہے اور وہ بڑا کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اس فائٹ میں تین حملہ کرنے کا اس لیے موقع دیا تھا تاکہ تم اپنا بیسٹ دے سکو لیکن تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اور بھی زیادہ موقع دوں یہ تو نہیں ہونے والا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان تھوڑا سانت ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سر اور ہم دیکھتے ہیں کہ آچانک سے یوان بہت زیادہ سیرس ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کی آنکھیں چمکنے لگ جاتی ہے اور یوان اس بڑھے سے کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی اپنے پہلے حملے کا استعمال بھی نہیں کیا اور تم لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑھے کو پر جوڑ دار کک مار دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھا اپنے تلوار سے اس کک کو روک لیتا ہے اور اپنے مند میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس کا کوئی پلان ہے یہ پہلے تو میرے قریب آیا تاکہ میں اپنی تلوار کو استعمال نہیں کر سکو اور پھر اس نے حملہ کرنے کے خواست کی اور اس نے اسی چیز کا ایڈوانٹیج اٹھایا یہ اس کا بہت ہی اچھا پلان ہے جب اس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کے پلان کو استعمال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے داہین پیر کو استعمال نہیں کروں گا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا صورت سے ہی پلان تھا یہ چاہتا تھا کہ میں اسے کوئی ایڈوانٹیج دوں یہ لڑکا تو فائٹنگ میں بہت ہی زیادہ چالاک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس فائٹ میں بہت ہی زیادہ سیریس ہو جاتا اور اس کے آنکھیں چمکنے لگ جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑھے کے اوپر مکہ ماننے کے لیے تارہ ہو جاتا ہے اور اس بڑھے سے کہتا ہے کہ اب میرے اس مکہ سے بچ کے دکھاؤ یہ تمہیں مار ڈالے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑھے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھا یوان کے اس مکے سے بچ جاتا ہے لیکن وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یوان نے اس کی گدی پکڑ لی ہوتی ہے اور وہ بڑھا سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ صرف اس لڑکے کا دکھاوا تھا وہ کہیں اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اپنے پیر میں بہت زیادہ طاقت لگا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہے جمین بھی کریک ہونے لگ جاتی ہے اور اچانک سے یوان اس بڈے کو اپر اپنا گھٹنا مار دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان نے اس کیک میں اپنی پوری طاقت لگا دی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہے بڈہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اب کیا کرنے والا ہے مجھے لگا نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا حملہ کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ اپنے نہ تو یہ لیفٹ ہینڈ کا یوچ کر سکتا ہے اور نہ ہی رائٹ پیر کا اب اس سیچویسن میں صرف یہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ میری کیک کو اپنے سوڑ سے بلوک کر سکتا ہے لیکن یہ اس کے لئے بہت زیادہ مسکل ہوگا کیونکہ اسے اپنے سوڑ کا استعمال کرنے کے لئے بہت زیادہ سپیس چاہیے اور نہ ہی میں نے اتنا اسے سپیس دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ میری کیک کو بلوک نہیں کر سکتا اور میری کیک اس کے سیدھے پیٹنے میں لگنے والی ہے لیکن ہم اچانک سے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھا یوان کو پر جوڑ دار حملہ کر دیتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ اتنا جوڑ دار ہوتا ہے کہ یوان کا کوج بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی پتلیاں اگائب ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ اتنا جوڑ دار ہوتا ہے کہ یوان دور جا کر ایک دیوا سے جا کر ٹکراتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بڑے نے اپنے پاوم فشٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے جسے دیکھ کر یوان کی بہن تھوڑا سا حیرن ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس کی بہن جور سے چلا تی ہے کہ ہوا ٹے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کے موں سے بلڑ آ رہا ہوتا ہے اور یوان اپنے مند میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اندرونی چوٹ لگی ہے یہ باہر ہی چوٹ سے تو بہت زیادہ دردناک ہے اور وہ اپنے مند میں سوچتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے یہ ابھی کیا ہوا میرا پلین تو پوری طرح سے پرفیکٹ چل رہا تھا اور میں اس بڑھے کو اپنا گھٹنا دے مار تھا لیکن یہ اچانک سے کیا ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کے سامنے وہ بڑھا آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو اور یوان کہنے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور یوان اپنے مند میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے ویسواس نہیں ہو رہا کہ میں ہار گیا لیکن اس بڑھے نے مجھے صرف ایک ہٹ میں ہی ہارا دیا اور وہ اس بڑھے سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے ماف کرنا سوڈ ایمپرر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اپنی بات کو ختم کر پاتا اس سے پہلے ہی وہ بڑھے یوان سے کہتا ہے کہ میں ہار گیا جسے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور سب ہی لوگ کہنے لگتے ہیں کیا وہ ہار گیا پر ایسا نہیں ہو سکتا اس نے تو یوان کو ہرا دیا تھا کیا سوڈ ایمپرم مجھا کر رہے ہیں اور یوان اس بڑھے سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے اور وہ بڑھا کہنے لگتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اپنے لیفٹ ہینڈ کا یوج نہیں کروں گا لیکن میں نے اس کے باوجود بھی اپنے لیفٹ ہینڈ کا یوج کیا اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتا ہے کون ہرا ہے لیکن میں نے اس فائٹ کے رولز کو توڑا ہے جس کی وجہ سے تم اس فائٹ کو جیت چکے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد یوان بہت زیادہ خوص ہو جاتا ہے اور اس بڑھے سے کہہ دیا ہے کیا ساتھ میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے بڑھا یوان کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کا یوان سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کہ ایک سچا ماسل آرٹسٹ کیسا ہوتا ہے اور تم نے پروو کر دیا ہے کہ ایک ماسل آرٹسٹ اپنے سیلف کونفیڈنس اور اپنی ایبیلیٹی کی مدد سے کسی بھی فائٹ کو جی سکتا ہے اور اس بات سے کوئی بھی میٹر نہیں کرتا کہ تم اس فائٹ میں پلین بنا کر آئے تھے یا پھر نہیں لیکن تم نے اس فائٹ کو اپنی ایبیلیٹی کی مدد سے جیتا ہے نہ کہ چیٹنگ کی مدد سے آج تم نے پروو کر دیا کہ ایک سچا ماسل آرٹسٹ کیسا ہوتا ہے اور وہاں بڑڈہ یوان کو سکریہ کہتا ہے جسے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان بھی تھوڑا سا ہستے ہوئے اس بڑڈے سے کہتا ہے کہ تمہارا بھی بہت بہت سکریہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد ہی یوان بہوس ہوتا ہے اور اس کی بہن بہت زیادہ پریسان ہو جاتی ہے اور یوان کی بہن جو اسے چلاتی ہے کہ ہواٹے اور اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں بتایا جاتا ہے کہ دو دن بیچ چکے ہیں اور یوان ابھی بھی بے اوس ہے اور ہمیں ایک کمرے کے سین کو دکھا جاتا ہے جہاں پر ہمارا مین کریکٹر یوان سویا پڑا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں کھول جاتی ہیں اور یوان اٹھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بوڑی میں تو بہت زیادہ در ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ لمبے سمئے سے سو رہا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کا پیچھے سے ہواٹے کی آواز آتی ہے اور یوان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی بہن ہوتی ہے اور یوان کہتا ہے کہ بہن تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یوان کی بہن کہنے لگتا ہے کہ یوان کیا تم ٹھیک ہو جسے سننے کے بعد یوان کہنے لگتا ہے کہ مجھے کیا ہوگا تم میری چنتہ مت کرو میں بلکل فرش کلاس ہو جسے سننے کے بعد یوان کی بہن بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو یہ سننے کے بعد تو یوان بھی تھوڑا سا حیرن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن تجھے کیا ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کی بہن یوان خیر جوڑ داتھ پڑ مار دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کو بہن اسے جوڑ جو سے پیٹنے لگ جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ تم بے غوب کہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی سوڈ ایمپرر سے فائٹ کرنے کی اور تم نے اسے گھٹنا مارنے کی بھی کوش کی تمہاری یہ سب کرنے کی حمد کیسے ہوئی اور یوان پٹتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے بہن میں ابھی بھی ایک پیسنٹ ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوان کی بہن کو پیچھے سے آواز آتی ہے اور وہ جو جو سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ پیارے بھائی بہن ہو جیسے سننے کے بعد یوان کی بہن یوان کو پیٹنا بند کر دیتی ہے اور اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی بڑھا ہوتا ہے اور یوان اس بڑھے سے کہنے لگتا ہے کہ سر آپ یہاں کیا کر رہے ہو جیسے سننے کے بعد وہی بڑھا کہتا ہے کہ کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے جیسے سننے کے بعد یوان کہنے لگتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ کا بہت بہت سکریہ کہ آپ نے میرا علاج کروایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑھا وہاں آتے ہوئے کہہ دنے لگتا ہے کہ میں تم سے نہیں تمہاری بہن سے پوچھ رہا ہوں کہ وہاں کیسی ہے جسے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے کیا میری بہن سے اور پھر وہاں بڑھا بتانے لگتا ہے کہ جب سے تم بے حوث ہوئے ہو تمہاری بہن بہت زیادہ پریسان ہے وہاں دن رات تمہاری دیکھ بال کرتی دیتی ہے جسے سننے کے بعد یوان اپنی بہن سے کہنے لگتا ہے کہ تم میری لئے بہت زیادہ پریسان ہوتی ہو تم میری اب تک کی سب سے اچھی سسٹر ہو جسے سننے کے بعد اس کی بہن کہتی ہے کہ تم اب چپ بھی کرو اور تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑھا یوان سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں تو کیا ہم دوبارہ سے فائٹنگ کریں جسے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد وہاں بڑھا کہنے لگتا ہے کیا تمہیں ابھی بھی کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے جسے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی اور یوان کی بہن کہنے لگتے ہیں کہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں لیکن ابھی ابھی تو یوان اٹھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان تھوڑا سا سیریس ہوتے اس بڑھے سے کہتا ہے کہ میں آپ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے سننے کے بعد یوان کی بہن تھوڑا سا حیران ہو جاتی ہے اور یوان سے کہتا ہے کہ ہواٹے تم کیا بول رہے ہو جس سے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو مجھے پچھلی فائٹ کی طرح اس بار کوئی چوٹ نہیں لگنے والی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے بڑھا وہاں سے جات ہوئے یوان سے کہتا ہے کہ چلو تو پھر ٹھیک ہے میرے پیچھے پیچھے اور جس سے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ یہ سر اور اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ بڑھا مجھ سے کیا چاہتا ہے لیکن مجھے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا موڈ بہت ہی جیدہ ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے بڑھا وہاں سے جاتے وقت بہت ہی جیدہ مسکر آ رہا ہوتا ہے اور ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ یوان اور وہاں بڑھا فائٹ کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑھے سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کا بہت بہت سکریہ کہ آپ نے مجھے فائٹنگ کے لیے چنا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے فائٹنگ کر سکتا ہوں جسے سننے کے بعد وہاں بڑھا کہتا ہے کہ اب تم مجھ پر حملہ کر سکتا ہے تو میں صرف تم پر ڈیفینس کروں گا میں تم پر کسی بھی طرح کا انرجی بلاسٹ نہیں کروں گا جس طرح میں نے پچھلی بار کیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑھا فائٹنگ کے لیے تیارہ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اپنے مند میں سوچیں لگ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں بڑھا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس بار اچھی طرح سے سیکھنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان پوری طرح سے فائٹنگ پوز میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں سمجھ گیا اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان یہ سب کہنے کے بعد اس بڑھے کو پر بڑی تیجی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے لکل جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑھے کو پر جوڑتار مکہ مار دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑھا یوان کے اس مکے کو بلوک کر لیتا ہے اور اس کے بعد یوان اپنے دوسرے مکے میں پاور بھرتا ہے اور اس بڈے کو اوپر مار دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڈے نے اس بار بھی اپنی تلوار سے یوان کے مکے کو روک لیا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڈے کو اوپر مکے مارنے ہی لگ جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہے بڈہ اپنی تلوار سے سارے مکوں کو بلوک کر رہا ہوتا ہے اور یوان تھوڑا سا پیچھے ہڑتا ہے اس بڑھے کو پر جوڑ دار لات مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھا اپنے ایک ہاتھ یوان کی لات کو بلوک کر لیتا جسے دیکھ کر یوان تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور وہ بڑھا یوان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے حملے بہت زیادہ ہلکے اور تیج ہیں جسے دیکھ کر یوان کو بڑا ہی گصہ آتا ہے اور یوان اس بڑھے سے اپنا پیر چھڑا کر پیچھے آ جاتا ہے اور یوان اپنے من میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میرے کیک اس بڑھے کو پر کچھ بھی اثر نہیں کرے گی لیکن مجھے اب اس کا استعمال کرنا ہی ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوان بڑی تیجی کے ساتھ بھگتا ہے اور اس بڑھے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوان اس بڑھے کو پکڑ بھی لیتا ہے اور وہے کچھ دیکھ کا حیران ہو جاتا اور اپنے من میں کہنے لگتا ہے کہ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے لیکن میں اس بڑھے کو ہلا تک نہیں بارا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی پہاڑ کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بڑھا تو کچھ زیادہ ہی کمال کا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہے بڑھے یوان سے کہتا ہے کہ اب تم بس بھی کرو تمہارا بہت ہو گیا اور وہے بڑھے یوان سے کہنے لگتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ سبھی لوگ تمہاری معاصلات کو اتنی عجیب کیوں کہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ تمہاری معاصلات بہت زیادہ سمپل ہے لیکن تمہاری معاصلات اتنی سمپل نہیں ہے تمہیں اپنی معاصلات میں بہت زیادہ تیجی کا استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت سکریہ اور وہے بڑھے یوان سے کہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی فائٹنگ معاصلات میں بولی طرح سے فرش چکے ہو جیسے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی کہنے کا کیا مطلب ہے اور وہے بڑھے یوان سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے ہماری پچھلی فائٹنگ کے بارے میں بہت سوچا اور میں نے پتا کیا کہ تم اپنی ٹیکنیس اور اس کیسے میں بہت زیادہ ماہر ہو اور تم کسی بھی اپوننٹ کو آسانی سے اس معاصلات سے ہرا سکتے ہو ویسے تو تم اپنی معاصلات سے کسی بھی معاصلات کو آسانی سے ہرا سکتے ہو لیکن تم ہمارے جیسے معاصلات کو نہیں ہرا سکتے جو کی پیک لیول سے بھی اوپر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کہتے ہی وہ ہے بڑھا اپنی تلوار میں اپنی انرجی کو بڑھتا ہے اور یوان پر تان دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم تیار ہو اپنی معاصلات کی ٹیکنیس کو چھوڑنے کے لیے کیونکہ تمہیں ان ٹیکنکس سے کسی کو ہرا تو سکتے ہو لیکن کسی سے آگے نہیں لکھ سکتے جس سے سننے کے بعد یوان تھوڑا سا سانت ہوتا ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کے بارے میں پوری طرح سے شور نہیں ہوں اور یوان کی یہ بات سے سننے کے بعد وہ ہے بڑھا وہاں سے جانے لگتا ہے اور یوان سے کہنے لگتا ہے کہ جو میں نے کہا اسے سن کر تو تم دنگ رہ گئے ہوگے لیکن میری اس بات کا دھیان رکھنا جب کوئی ماسل آٹس اپنے ماسل آٹس بننے کے جنم کو کھو دیتا ہے تو وہے اسی بقت ایک ادھورا ماسل آٹس بن جاتا ہے اور وہے کبھی بھی آگے نہیں لکھ سکتا اور لوگ اس کا سمان بھی نہیں کر سکتے جسے سننے کے بعد یوان کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتے تھے ہیں اور وہے بڑھا ہست ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں اس کے بارے میں جانتا تھا لیکن جب تم میرے لیول پر پہنچے گے تو تم بھی اس بات کو سمجھ جاؤ گے ماسل آٹس کا آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے جسے سننے کے بعد وہے بڑھا پیچھے مڑتا ہے اور یوان کی بہن کو کہنے لگتا ہے کہ میں صرف اتنا کہنے چاہتا ہوں کہ تمہارا چھوٹا بھائی بہت زیادہ کمال کا ہے اور وہے اپنی عمر سے زیادہ آگے پہنچ چکا ہے وہے ایک سچ مچ ہیرہ ہے جسے سننے کے بعد وہے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور دوستو اسے کے ساتھ ہمارا یہ ہے مانوہ بھی انڈ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ہے مانوہ پسند آیا ہے تو کومنٹ میں جروع بتانا اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کر دیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں دھنیواد ہمارا اگری پسند آیا ہے موسیقی